اسلام علیکم ایک اور سانیہ ایک اور ریپ کیس جی ہاں ناظرین سوشل میڈیا کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ کو موٹر وے انسیڈنٹ سے متعلق پتا ہوگا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو واقعہ بھی میں مقصر بتا دیتا ہوں لیکن ناظرین یہ ایسا واقعہ کہ پنجاب کی پوری انتظامی انتظامیہ جو ہے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت متحرک ہو گیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ گجرپورا موٹر وے ایریا پہ رات کو ایک خاتون اپنے دو مصہوم بچوں کے ساتھ کہیں سفر کر رہی تھی سفر کے دوران ہی ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا اور یہ سنہ نامی خاتون ایکچولی ڈی سی کالونی گجرہ مالا کی رہائشی تھی جو ادھر لاہور کسی سلسلے میں آئی تھی اور رنگ روڈ سے ہوتے ہوئے موٹر وے پہ کہیں چڑھیا اور گجرپورا موٹر وے کے پاس جا کے ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا جیسے پیٹرول ختم ہو گیا تو انہوں نے گاڑی سائیڈ پہ لگا کے گجرہ مالا اپنے گھر والوں کو اطلاع دی ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا انہوں نے سنہ کو فوراً اطلاع دی کہ آپ 130 یعنی 130 پہ کال کرو جو کہ موٹر وے والوں کی ہیلپ لائن ہے تاکہ موٹر وے والے آکے آپ کو کم از کم سیکیورٹی دیں تحفظ دیں کیونکہ آپ بچوں کے ساتھ ہیں تو اس کے بعد وہ سفر کو نکلائے آپ کو پتا ہے گجرہ مالا سے لاہور تقریباً 70 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے تو جب تک وہ فیملی جنہوں نے فائی آر درچ کروائی ہے اگر تو سردار شہزاد ان کا نام ہے اگر تو وہی آئے ہیں تو جب تک یہ لاہور گجرپورا کے ایریا میں جہاں سے خاتون نے اپنی لوکیشن سینڈ کیا ان کو جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ گاڑی کی ڈرائیونگ سائیڈ پہ کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے اور وہاں پہ بلڈ بھی لگا ہوا ہے اب وہ سارے پریشان ہو گئے تو انہوں نے تلاش شروع کی کیونکہ چھوڑ چھوڑے محسوم بچے تھے تو تھوڑی بھاگ دوڑ کر کے بڑی پریشانی میں جب انہوں نے دیکھا تو آپ کو آپ نے اگر موٹر وے پہ سفر کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہے موٹر وے کی دونوں سائیڈوں پہ چھوڑ چھوڑے جنگلات درخت کھڑے کی ہوئے تھوڑا سا جنگل کا سا سین نظر آتا ہے اور رات کا ٹائم تھا ارلی مورننگ یعنی تین چار بجے کا ٹائم تھا سہری کا تو انہوں نے جب جنگل میں دیکھنا شروع کیا تو وہاں پہ دو ان کے دو بچے محسوم بچارے سہمے ہوئے درے اور خاتون نے جیسے ہی دیکھا اور روتی ہوئی باہر آئی اور اس نے واقعہ کیا بتایا کہ دو مسلح شخص تھے جو میرے پاس آئے اصل میں وہ لوٹنا چاہتے تھے اور جب انہوں نے شیشے چونکہ بند کی ہوئے تھے تاکہ باہر سے آکے کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے تو انہوں نے پہلے شیشے توڑے شیشے توڑ کے اس خاتون سے جو کچھ بھی تھا اس کی رقم تھی اس کے زیورہ تھے وہ بھی چینے اور ساتھ اس کو جھاڑیوں میں لے جا کے اس کے ساتھ ریب بھی کیا اور گینگ ریب کیا مل کے ان دونوں افراد نے کیا اب بچوں کے سامنے کیا یہ بہت بڑا کرائم ہے ویسے تو جو ہمارا پنجاب پولیس دیپارٹمنٹ ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے اس کیس کو ہماری جو پنجاب کی انتظامی ہے جو پلیٹیکل ہماری کلاس ہے وہ بھی اس کو فالو کر رہی ہے جو ہمارے نئے آئی جی ہیں اینام صاحب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہمیں جو وہ دو ملزم ہیں ان کے گاؤں کا پتہ چل گیا ہے اب ہم پورے گاؤں کی سرچ کر رہے ہیں جس میں پندرہ سے زیادہ وہ مشتبہ افراد کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا ہے امید ہے کہ یہ جو کیس ہے اپنے منتقی انجام پہ پہنچے گا اور جنہوں نے یہ کاروائی ڈالی ہے وہ اریس ہو جائیں گے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک چیز ٹرینڈ پکڑ رہی ہے کہ ہینگ دا ریپیسٹ کہ جتنے بھی زنا کرنے والے ہیں ان کو سریعام پھانسی دی جائے اس پہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری چھوٹی ماسوم بچی قصور کی زینب اس کے جو جس نے ریپ کر کے مرڈر کیا عمران اس کو ہم نے پھانسی دے دی تو کیا اس کو پھانسی دینے کے بعد کیا ہمارے یہاں ریپ کیسز کم ہوگئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پورنوگرافی کی وجہ سے پورنوگرافی ہمارے جو نوجوان دیکھتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے لیکن کیا ہمارے معاشرے میں وجہ صرف پورنوگرافی ہے میرا نہیں خیال پورنوگرافی ہے میں آپ سب سب ہی کہوں گا کہ میری اس ڈیبیٹ میں حصہ رہیں ایک تو یہ کہ میں بھی ان چند افراد میں شامل ہوں جو کہ یقین رکھتا ہے کہ سرے عام کسی کو پھانسی دینے سے کرائم میں کمی نہیں آتی ہاں خوف سے کمی آتی ہے ضروری نہیں کہ آپ ہینگ کر کے آئیں آپ نے کوئی بھی کسی جرم کا جو قانون رکھا ہوا ہے جو بھی سزا رکھی ہوئی ہے جب تک آپ قانون کو بے شک چھوٹی ہے بڑی ہے میں پھر بھی خوف ہوگا سزا چھوٹی بڑی وہ سزا ظاہری بات ہے جس طرح کا جرم ہے اسی حساب سے سزا بھی تیہ کی جائے گی میں ان کے جذبات کو سمجھتا ہوں جن کے خدا نہ خاصتہ میری اپنی بھی بیٹی ہے میرا اپنا بھی چھوٹا بیٹا ہے تو جب اس سیچویشن سے بندہ گزرتا ہے اس کا تو یہی بس چلتا ہے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کو پکڑ کے اس کو مار دیا جائے یہ ہے وہ جنونیت تو یہ ریاست جنونیت پر نہیں چلتی معاشرہ جنونیت پر نہیں چلتا ہمیں بالکل متوازن سوچ رکھنی چاہیے جو بھی قانون ہے اس قانون کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے تو جنونیت سے برے کام کو برے کام سے روکنا میں نہیں سمجھتا یہ اچھی کام ہے اچھا سجیشن ہے لیکن ظاہری بات ہے یہ آپ سب لوگوں کی اپنی اپینین ہے آپ اگر کوئی اپینین دینا چاہیں تو خدارہ مجھے گالییں نہ دیں آپ کی جو بھی اپینین ہے میں اس کی رسپیکٹ کروں گا یہ میری اپینین ہے آپ اس میں میری اصلاح کر سکتے ہیں میرے ساتھ مطلب مجھے اپریشیٹ کر سکتے ہیں میری آواز میں آواز ملا سکتے ہیں جو کہ میری آواز یہ ہے کہ قانون کو امپلیمنٹ کریں ضروری نہیں کہ سرعام فانسی غلط کام کو روکنے کے لیے ایک اور غلط کام نہیں کریں انسانی زندگی بہت قیمتی ہے بے شک وہ مجرم کی ہے بے شک وہ مظلوم کی ہے تو انسانی زندگی کی قدر ہونی چاہیے تو یہ تھی اس واقعے سے مطلق میری ویڈیو آپ چاہیں تو اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنی اپینین کا اظہار کر سکتے ہیں آنٹی نیکس ویڈیو اللہ حافظ